بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے مارکس نہیں لگے یا زیرو لگے ہیں یا ان کے ای ٹی اے پیپر جو ہیں وہ چیک نہیں ہوئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ای ٹی اے فارم جو ہے وہ پی ڈی اپ میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈاؤنلوڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو ای ٹی اے کے فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے گگر کھولنا ہے اور پھر نیو ٹیپ پہ جانا ہے جہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اے آئی او یو پھر آپ نے لکھنا ہے سپیس ای ٹی اے سپیس آر ای ایس یو ایل ٹی رزلٹ آگے آپ نے لکھ دینا ہے سپیس سی او ڈبل آر ای سی ٹی آئی او ون کریکشن فارم پی ڈی ایف پی ڈی اف فارم میں تو آپ نے یہ پی ڈی اف فارم میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ آپ اینٹر پہ کلک کر دیں گے جب آپ اس کو اینٹر پہ کلک کر دیں گے تو ایک نیا ٹیپ جو ہے وہ کھل جائے گا سرچ کے بعد جو آپ کا ٹیپ کھلے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اور یہاں پہ جو پہلا لنک دیا گیا ہے www.aiou.edu.p کے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ یہ اس والے لنک کو آپ نے کھول لینا ہے یہ آپ نے اوپن لنک ان نیو ٹیب کر کے اس طرح سے کھولنا ہے تو ساتھ ہی آپ کا پی ڈی اف فارم جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا اس کا اور یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن جو ہے یہ مل جائے گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ فارم جو ہے وہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور جس جگہ پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنا چاہیں گے وہ جگہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے جیسے کہ میں نے ڈیکٹوپ کیا ہے اور یہاں سے میں اس کو سیو کر لوں گی تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ای ٹی اے فارم جو ہے وہ خود ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اسے فل اپ کرنا ہے اور یونیورسٹی کو بھیج دینا ہے اس ایڈریس پہ بھیج دینا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ اس فارم کو فل کیسے کرنا ہے تو اس سے پہلے اس فارم کو فل کرنے کی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے فل کیسے کرنا ہے اور اسے کہاں پہ بھیجنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں